اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتو وغرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے شابان المعظم کے بارے میں کوئسن ہوا تھا کہ جو ہم پندروی شب میں عبادت کرتے ہیں جاگتے ہیں لوگ مساجد کے اندر آتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ کوئی احادیث سے ثابت ہے اس کی فضیلت وغیرہ دیکھیں بلکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں قیام کا ارشاد فرمایا اور اس کی براکات کو بھی ظاہر کیا ہے یہ دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں پہلی ترمیزی کی ہے ترمیزی ہے سات سو انتالیس حدیث پاک اور ابن ماجہ میں ایک ہزار تین سو انانوے نمبر حدیث پاک ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں کہتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے پڑو سے غائب پایا یعنی آپ کی باری تھی سرکار آپ کی حجرے میں تھے لیکن آپ کی آنکھ کھلی تو سرکار نہیں تھے تو کہتی ہے میں تحقیق حال کیلئے باہر نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقی کے قبرستان میں پایا تو سرکار نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ اے عائشہ کہ آپ اس بات کا خوف رکھتی ہیں کہ اللہ تعالی عنہ اس کے رسول آپ کے حق میں کوتاہی کریں گے یعنی یہ کہ آپ نے ایسا گمان کیا کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس سلا جاؤں گا تو سیدہ عائشہ نے بالکل واضح صاف اپنی گزارش کی کہ آسول اللہ بشک میں نے گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دیگر ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں یعنی اس غیرت نے مجھے ادھر تحقیق کے لیے باہر آنے پر مجبور کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ان اللہ ینزل لیلتا نصف من شعبانا الی السماء الدنیا کہ بے شک اللہ تعالی پندروی شعبان کو یا شعبان کی نصف شعبان کی رات کو اپنے شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ قَلْبٍ پھر وہ بنی قلب ایک قبیلہ تھا اس کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے اس کا مطلب ہے یہ رات بڑی افضل اور مبارک رات ہے اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں جس کے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ سننے ابن ماجہ کی ایک ہزار تین سو اٹھاسی نمبر حدیث پاک ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اذا کانت لیلت نصف من شعبانہ کہ جب نصف شعبان کی رات ہوتی ہے فَقُومُ لَيْلَهَا تو اے لوگو تم اس کے رات میں قیام کرو وَصُومُ نَحَارَهَا اور اس کے دن میں روزہ رکھو یعنی اگلے دن اور یہ دونوں استحبابی حکم ہے کہ وجوبی نہیں ہے عبادت کرو اگلے دن روزہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغْرُوبِ شَمْسِ الٰہِ سَمَائِ الدُّنِيَا کیونکہ اللہ تعالی غروبِ شمس کے بعد اس رات میں آسمانِ دنیا پر اپنے شان کے لائق نزول فرماتا ہے فَيَقُولُو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ لِي کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے فَأَغْفِرَ لَهُ تو میں اس کی بخشش فرما دوں اَلَا مُسْتَرْزِقُن ہے کوئی رزق طلب کرنے والا فَأَرْزُقَهُ تو میں اس کو رزق طلب فرماؤں اَلَا مُبْتَلًا کیا کوئی آزمائش میں مبتلا شخص ہے فَأُعَافِعَهُ تو میں اس کی بخشش فرما دوں سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی کہتا رہتا ہے حَتَّى يَتْلُعَ الْفَجْرِ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے ان دونوں حدیثوں میں دیکھیں کہ نبی قریب نے اس رات میں بخشش و مغفرت کی بشارتیں بھی دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے انامات کا ذکر بھی فرمایا ہے تو اس لئے اس رات میں آپ عبادت کریں بس یہاں ایک وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ جب آپ یہ حدیثیں کسی کے سامنے بیان کریں گے تو وہ کہیں گے یہ ضعیف حدیثیں ہیں بلکل میں بھی مانتا ہوں یہ ضعیف حدیثیں ہیں لیکن یہ ذرا سمجھ لیجئے گا کہ ایک ضعیف حدیث ہوتی ہے ایک موضوع ہوتی ہے موضوع کہتے ہیں جھوٹی حدیث کو اور ضعیف کہتے ہیں اس حدیث کو جو شرکار سے متصل ہوتی ہے وہ سچی حدیث ہوتی ہے لیکن اس کے بیان کرنے والے جو راوی ہوتے ہیں راویان حدیث ان میں کچھ کمی ہوتی ہے کسی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے کسی کا تقویٰ کم ہوتا ہے لیکن وہ حدیث جھوٹی نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو محدثین ہیں وہ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف حدیث سے اگر کوئی فضلت آپ ثابت کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں میں مادرت کے ساتھ ارس کرتا ہوں اور اگر کوئی سنے تو بالکل اس پر غور تفکر کر لیجئے گا میں کوئی مناظرہ نہیں کرنا چاہتا خدا نخواستہ کہ آپ بھی یہ بات پڑھتے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے پھر مطلقا ان حدیثوں سے ثابت شدہ عمل کی نفی کرنا کیسا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ ایسی کوئی رات ثابت نہیں ہے یہ غلط ہے اور میدان مہاشر میں نبی کریم ایک کوئسن کر لیں کہ میری حدیث کو رد کیوں کیا تھا اگرچہ اس میں ضعف تھا تو میں کمزوری معسوس ہوئی راویوں کی وجہ سے لیکن تم نے منع کیوں کیا امت کو اور مطلقا انکار کیوں کیا تو لہٰذا کیا جواب دیں گے ایسی چیز جو حدیث سے ثابت ہے وہ تو سنت کہلاتی ہے بدعات تو نہیں کہلاتی تو ایک تو یہ ہے دوسرا ایک اور جہت ہے وہ یہ کہ کیا اجتماعی طور پر اس کو اس عبادات اختیار کر سکتے ہیں جیسے مساجد میں آ جائیں یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے حدیثوں سے ثابت ہوا لیکن اپنے گھر میں عبادت کریں آپ مساجد میں آ جاتے ہیں وہاں پہ مجمعہ کثیر ہو جاتا ہے یہ دکھائیں نقصرکار کے دور میں کہاں تھا پہلی بات تو یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی فضلت ذکر فرمائیں میں دائرہ دب میں رہ کے کوئسن کرتا ہوں تو کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اجتماع نہ کرنا بلکہ سنگل کرنا بس کہاں لکھا ہے نبی کریم نے تو نہیں فرمایا جب ایک ترغیب دے دی تو وہ اجتماعی طور پر کریں انفرادی طور پر کریں یا مسجد میں کریں گھر میں کریں ہر چیز ہر طریقے سے متلقا ان فضلتوں کو حاصل کرنے کی اجازت اس میں پوشیدہ ہوتی ہے باقی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا احتمام کرتے نظر نہیں آئے صحابہ کرام کرتے نظر نہیں آئے تو کوئی بات نہیں خود صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ دین کو تقویت دینے والا کوئی معاملہ ہے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کریم نے کیا یا نہیں کیا پہلے والوں نے کیا یا نہیں کیا انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے جیسے تراویہ کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتی تھی صدیق اکبر کے دور میں نہیں ہوتی تھی لوگ تنہا تنہا پڑتے تھے یا دو چار اپنی جماعت قائم کر لیا کرتے تھے جب دور فاروقی آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آیا اور آپ نے متفرق طور پر لوگوں کو تراویہ کی نماز ادا کرتے ہوئے پایا تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں ان کو ایک امام کے پیچھے جماعت کر دوں اور پھر انہوں نے ایک امام مقرر کیا جماعت قائم ہوئی آپ تھوڑا سا لیٹ پہنچے تھے آپ نے جب جماعت قائم ہوتی دیکھی تو آپ نے یہ تاریخ جملہ اشارت فرمایا نعمت البدعت حاضی یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے یعنی ہم نے بہت اچھا طریقہ جاری کر دیا کہ لوگ اجتماعی طور پر اجتماعیت کی برکت کسی پر مخفی نہیں ہے تو یہ تو صحابہ اکرام کا طریقہ ہے اگر لوگ متفرق طور پر کریں سستی آئے گی تھوڑا کریں گے سو جائیں گے یا کریں گے نہیں اگر ایک اجتماعی عبادت کا احتمام کر لیا جاتا ہے صحابہ اکرام کی سنت سمجھتے ہوئے اور دیگر ہمارے اکابرین کی تعلیمات کے تقاضے کے مطابق اور لوگ بستر چھوڑ کر روڑیں چھوڑ کر آوارہ گردیاں چھوڑ کر ہمارے بچے سوشل میڈیا پر گندی چیزیں دیکھنے کو چھوڑ کر آوارہ گرد دوستوں کی صحبت چھوڑ کر فضول کھیل کود چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عبادت ادا کریں گناہ سے بچیں درجات کی بلندی کا سامان کریں گناہوں کے کفارے کا سامان کریں نیکیوں میں اضافے کا سامان کریں تو اس میں کون سی شریکہ بہاتے مجھے یہ بتائی ہے اس لئے میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کسی سے آپ کو جھگڑا نہیں کرنا کسی سے بحث نہیں کرنی کوئی نہیں کرنا چاہتا کوئی بات نہیں آپ کیجئے کسی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہوتا ہمارا کام ہوتا ہے سمجھانا اور بتانا یا ہم خود برکات کو حاصل کریں اس رات میں ہو سکے یہ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کی بات شروع ہو جاتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے جتنا موقع ملے جب موقع ملے آپ عبادت اختیار کریں یہ قیام کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے لیکن کریں گے تو انشاءاللہ برکات حاصل ہوں گی چاہیں تو پھر اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیں یہ بھی باعث برکت ہے نہیں رکھیں گے تب بھی آپ گناہگار نہیں ہوں گے لیکن کریں گے تو انشاءاللہ برکات پائیں گے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بشارت اتا فرمائی کہ اس رات میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات اتا فرماتا ہے اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے یہ ایک بھائی نے کوئسن کیا تھا اور پھر والد کی زندگی میں انہوں نے ایک پلوٹ خریدا تھا مثلاً ڈھائی لاک کا اور پھر والد صاحب زندہ ہی تھے اس کو میں نے بیچا پھر مزید اپنا بھی ڈھائی لاک ملایا اور ہم نے ایک نیا پلوٹ لے لیا اور پھر والد صاحب کا انتقال ہو گیا اب اس میں وراست تقسیم کرنی ہے تو کیا پوری رقم سے وراست تقسیم ہوگی انہوں نے بتایا کہ میری والدہ بھی ہیں بھائی بہن بھی ہیں اور یا پھر میں پہلے اپنی رقم نکال لوں باقی رقم وراست کی بنے گی دیکھ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں پہلی تو یہ کہ آپ نے سراحتاً سب کو کہہ دیا ہو یا والد صاحب کو کہہ دیا ہو کہ میں بطور قرض دے رہا ہوں جب کبھی آپ اس پلوٹ کو بیچیں گے کچھ تو میرا پیسہ مجھے واپس کر دی جائے گا یا مطلب آپ نے کہہ دیا تھا کہ آپ کی زندگی میں تو نہیں اگر آپ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر میں اپنا پہلے حصہ نکالوں گا پھر وراست تقسیم ہوگی تو پھر تو بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے تیہ نہیں کیا تھا لیکن آپ کی نیت یہی تھی کہ میں اپنا پیسہ واپس لے لوں گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیگر وراستہ کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ قسم کھا کر کہہ دیں کہ آپ نے اسی نیت سے دیا تھا کیونکہ نیت میں ہر شخص امین ہوتا ہے وہ خود امانتدار ہوتا ہے لوگوں کو تو اطلاع نہیں ملے گی وہ بتائے گا تو اگر قسم کھا سکتے ہیں آپ کے ہاں خدا کی قسم میں نے واپس لینے کی نیت سے ہی یہ تھوڑا بہت ملایا تھا تو بالکل آپ لے سکتے ہیں تیسرے صورت یہ ہے کہ نہ کوئی مطلب صراحتاً کلام کیا نہ آپ کی نیت میں تھا ویسی کر دیا اب آپ نہیں لے سکتے اس کو مکس رہنے دیں اور سب پوری رقم میں سے والدہ کو بہن بھائیوں وغیرہ کو حصہ دیں اپنا بھی حصہ رکھیں اور جانے دیں دوسرے انہوں نے کہا کہ والد صاحب کی کوئی پینشن وغیرہ ان کو ملی ہے سولہ لاکھ کے قریب یا بینیفٹس کچھ ملے ہوں گے میری والدہ ہیں دو بھائی ہم بھائی ہیں اور تین بہنیں ہیں اور ایک بہن شادی شدہ ہے اس کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا دیکھیں سب سے پہلے یاد رکھئے کہ حصے جو تقسیم ہوتے ہیں وہ وراست میں ہوتے ہیں اور وراست وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کرتا ہے اس وقت اس کی ملکیت میں جتنا ہوتا ہے وہ اس کا مال وراست ہے لہٰذا یہ جو پینشن ہوتی ہیں یا بینیفٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ دیتی ہے یا پرائیویٹ ادارے بھی اپنے امپلائی کو دیتے ہیں یہ وراست میں حصہ یہ وراست نہیں ہوتی اسے وراست میں مکس نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں نومینی ہوتے ہیں وہ نومینی آپ کو پتا ہے کہ رکھے جاتے ہیں کہ آپ کے بعد کس کو یہ ملے گا تو جس کا نام وہاں لکھا ہے یہ سارے بینیفٹس ساری پینشن اس کی ہوتی ہے اگر زوجہ کے نام ہے تو زوجہ کے اگر کسی اور کے نام رکھا ہوا یا جیسے والدہ یا والد کے تو ان کو ملے گا لہٰذا اس میں پہلے آپ یہ معلوم کریں کہ نومینی کون ہیں اس میں کوئی وراست وغیرہ جاری نہیں ہوگی ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید سوالات السلام علیکم محمد السلام محمد السلام میرا پہلا کوئیشن یہ ہے یہ میں افسر شروار پر بلاڈ سپوٹ لگ جاتا ہے پھر ہم سپنجہ وغیرہ کے لئے جاتے ہیں تو شروار گیلی ہو جاتی تو اس کے بعد اگر ہم کہیں بیٹھتے ہیں تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی یا کیا حکم ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا کوئیشن یہ ہے کہ جو ناپاک کپڑے کی نمی ہوتی ہے اگر وہ پاک کپڑے کو لگ جاتی ایک کترہ ٹپک جائے تو پھر وہ ناپاک ہوتا ہے اگر نہ ٹپکے تو وہ پاک ہوتا ہے تو اسے بعد میں ہم پاک کپڑوں کے ساتھ دھوئیں گے واش کریں گے یا الگ دھونا ہوگا ٹھیک ہے اور اور یہ کہ اسی طرح اگر ناپاک پانی والا کپڑے کیسی لکڑی ہے تھوز چیز پر لگ جائے تو اس میں کیا حکم ہوگا کیونکہ اس میں تو کترہ ٹپکنے کا کچھ پتا نہیں چلتا دوبارہ یہ تیسرا کوئیشن دوبارہ کیجئے گا اگر یہ ناپاک پانی والا کپڑا جیسے دوسرے کپڑے سے مل جاتا ہے تو اس پر کترہ ٹپکنے کی وہ ہے وہ تو ہو گیا نا اس کے بعد لاسٹ میں کیا کہا اگر وہ ہی کپڑا ہم کسی لکڑی والی چیز یا تھوز چیز پر رکھ دیں ٹھیک ہے تو اس وقت کیا حکم ہوگا اور ایک کوئیشن یہ ہے کہ جیسے رضا یا کمبر یا پڑی چیز ہم اس کو اگر کہیں پھیلا کے جاری پانی سے ایک دفعہ پائک وغیرہ سے واش کر دیں تو وہ پاک ہو جائے گا کیونکہ اسے تین دفعہ دھونا اور لٹکانا تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ایک کوئیشن یہ تک کہ ہزبنٹ باہت چلاتے ہیں اکثر تو وہ جو ہے نا گٹر والا پانی ہوتا ہے تو اس پر پاؤں رکھ دیتے ہیں پھر وہ ہی پاؤں جائے ٹائدل وغیرہ پر رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا آپ کیا چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم یہ لے لیتے ہیں یہ بہن نے فرمایا کہ جیسے واشن وغیرہ جاتا ہے انسان پھر شلوار تھوڑی گیلی ہو جاتی ہے اب ہم آکے کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو کیا وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا آپ جب استنجا کرتے ہیں اچھی طریقے سے جسم کو صاف کر لیتے ہیں اور یہ بس ذہن میں رکھئے یہ بہت ضروری مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے جسم سے ناپاکی کو دور کیا جاتا ہے اس کے اثر کو دور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے ناپاکی کا اثر کیا ہوتا ہے اسمیل ہوتی ہے رنگ ہوتا ہے جب آدمی استنجا وارہ کرتا ہے خصوصاً جس کو ہم بڑا استنجا کہتے ہیں تو اچھی طریقے سے پانی استعمال کرنا چاہیے یہاں تک کہ آپ کو اتمنان ہو جائے کہ نجاست کے ساتھ ساتھ تو اس کی سمیل وغیرہ بھی اب ختم ہو گئی ہوگی اثر ختم ہو گیا ہوگا اب یہ مثلاً آدمی اتنا لمبا چوڑا ہے اتنا سا پانی لے کر استنجا کریں گے تو لازم سی بات ہے کیا صحیح استنجا ہوگا تو اس صورت میں یاد رکھیں جسم ناپاک ہی رہتا ہے اب اگر جسم ناپاک رہے گا گندگی پوری صاف نہیں ہوئی یا پھر ہوئی لیکن اسمیل ابھی موجود ہے تو آپ ناپاک ہیں اور ناپاکی کی حالت میں آپ مطبع اور دیگر جیسے اب اس میں یہ شلوار وغیرہ لگ گئے تو شلوار بھی ناپاک ہوگی اس کا گیلہ پن جب کہیں اور منتقل ہوگا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گی اس لئے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پانی اچھی طرح استعمال کریں ایک اگر پوسیبل ہو اپنے واش روم میں ایک کپڑا رکھ لیں جو صرف اس پانی کو خوشک کرنے کے لیے ہو اس لئے سے فارغ ہونے کے بعد اس کپڑے سے اپنے جسم کو خوشک کر لیں اتنے حصے کو اور پھر آپ شلوار پہنیں گے تو بالکل نہیں ہوگا اس کو کسی ایسی جگہ ٹانک دے جہاں وہ سوک جائے پھر اس کو واش روم کے اندر رکھ لیں ہر شخص اپنا اپنا کپڑا یوز کر لے تو یہ بہت ہی اچھا ہے یا جو نظافت پسندے کم از کم جو مسائل جانتا ہے وہ اس طرح کر لیں تو بہت ہی بیسٹ رہے گا اس میں کوفت بھی نہیں ہوتی ہے جسم بھی اور شلوار وغیرہ بھی گیلی نہیں ہوگی امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے ایک مزید کولر ہیں السلام علیکم علیکم السلام جی بھائی جن مطی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں آن لائن پیری رنگسنگ کرنا جاتا ہوں گرافک بیزائنگ کا کام اس حوالے سے میری رنمائی کر دیجئے کہ میں کس طرح کام کروں کہ میری آرنگ جو ہے نا حلال ہو حرام نہ ہو میں مثال کے طور پر کوئی ایسی پوسٹ وغیرہ بنانا جس میں لیڈیز کی پکچر وغیرہ ہو ویب سائٹ پہ یا کسی پہ اور اسی طرح گیر مسلم کی جو سہوار ہوتی ہیں ان کی پوسٹ وغیرہ بنانا کیسا چلے میں بتاتا ہوں ایک یہ بہن نے پوچھا تھا کہ اگر ایک ناپاک کپڑا ہے ہم نے نچوڑا ہوا ہے خوش کر کے رکھا ہوا ہے لیکن وہ پاک کپڑے سے مل گیا یا پاک کپڑے کو نچوڑا ہوا تھا گیلا تھا وہ ناپاک کے ساتھ مل گیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ قطرہ اس تک نہیں پہنچا تو وہ پاک ہے پھر اگر ہم اس کپڑے کو پانی میں ڈال دیتے ہیں تو پانی ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں پہلے اچھی طرح کلئر کر لیں ایک مسئلے کو کہ اگر ایک کپڑا ناپاک ہے اور وہ اس میں پانی وغیرہ نہیں ہے لیکن گھیلا پن موجود ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ ناپاکی کون سی ہے این نجاست ہے یا این نجاست کا غیر ہے یعنی ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ خود خاص نجاست لگی ہوتی ہے جیسے پشاب ٹھیک ہے نا اب وہ کپڑا ہلکا ہلکا نمی ہے نچوڑیں تو پشاب نکلے گا نہیں سمجھ لیں یہ اتنا ہے ایک یہ ناپاکی ہے وہ پانی اس کپڑے تک پہنچا تھا اس وجہ سے ناپاک ہے تو اب یہ پانی این نجاست نہیں ہے بلکہ اس میں نجاست مکس ہو گئی ہے اس وجہ سے ایسا ہے تو یہاں یاد رکھئے کہ اگر اب ناپاک کپڑا گھیلا پڑا ہوا ہے پاک کپڑا اس کے ساتھ ٹچ ہو گیا اگر یہ این نجاست ہے اور یہ اس تک پہنچ گئی دھبا آپ کو نظر آ رہا ہے چاہے کطرہ بنے نہ بنے اسمیل ہو یا نہ ہو ناپاک کلائے گا کیونکہ این نجاست آپ کو پہنچتی نظر آ رہی ہے تو تو اس کو آپ کو پاک کرنا ہوگا اور اگر غیر این نجاست ہے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ یہ پانی وہاں تک پہنچے کہ اس کو آپ نچوڑیں تو قطرہ بن جائے تب یہ ناپاک ہوگا ورنہ پاک رہے گا ایک تو یہ چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف پاک کپڑا ناپاک ہوا یا نہیں ہوا اس کے لئے اصول ہے نہ یہ کہ یہ جو ناپاک کپڑا ہے یہ پاک ہے یہ تو نہیں ہے نا یہ ناپاک ہے تب ہی تو آپ کوئسٹن کر رہی ہیں کہ پاک اس کے ساتھ ملے گا تو ناپاک ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ناپاک کپڑے میں این نجاست ہو یا غیر این نجاست ہو قطرہ بنے نہ بنے یہ تو کپڑا ناپاک ہے یہ تو آپ پہلے کہہ رہی ہیں لہٰذا اگر یہ پانی کے اندر مکس ہوگا پانی ناپاک ہو جائے گا ایسی اگر آپ لکڑی وغیرہ کسی ٹھوس چیز کے اوپر رکھیں گی اور اس پہ تری وغیرہ تھوڑی بھی آگئی کیونکہ قطرہ تو نہیں لیکن آپ رکھیں تو اس پہ تری آ جائے گی تو یہ بھی ناپاک کہلائے گا امید ہے کہ آپ بات سمجھی ہوں گی ایک کالر ہمارا ساتھ ہیں السلام علیکم اچھا اس میں میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں میری آپ ایک کتاب لیں تحارت کے مسائل و احکام یہ بہت بیسٹ بک ہے اور ہر گھر میں ہونی چاہیے ہر گھر میں ویسے تو بہت سے آپ نے پہلے بھی تحارت کے مسائل پڑھے ہوں گے اور بہت سارے مجھے ایسے سن رہوں گے کہ جنہوں نے بہار شریعت وغیرہ بھی پڑھی ہے لیکن ایک مرتبہ اپنے بھائی کا کہنا مان لیں آپ یہ ہم نے کوئی کاروبار کے لیے نہیں کرتے ہیں یہ صرف دین کی خدمت کے لیے ہوتی ہے اس میں ہمارا کوئی نفع نہیں ہوتا جو اس میں مطلب یہ کہ کتابیں بکتی بھی ہیں وہ دین کے کام میں ہی انہی پرنٹنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے پیسہ یہ کوئی کمرشل بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ کتاب آپ لیں بہت ہی عام فہم کتاب ہے اور اس میں ہر مشکل لفظ کے آگے ہم نے انگلیش کے اندر اس کا ورڈ بھی لگ دیا ہے تاکہ جو ہماری ینگ جنرنیشن ہے وہ اس کو خالص اردو گاڑی اردو بعض وقت دقت کرتی ہے یہ گھر میں رکھیں اور ہماری بہنوں کو چاہیے خاص طور پر مطالعہ کریں میں گزارش کرتا ہوں خدارہ اپنے مردوں کے کپڑوں کو ناپاک رکھ کر ان کی عیدیں اور جمعیں اور پانچوں نمازیں برباد نہ کریں یہ خدارہ آپ اس کو پڑھ لیں کتاب اپنی نمازوں کے بھی حفاظت کریں فائدہ ہوگا آپ کو ایک ہی بہن نے کہا ہے کہ کوئی بڑی چیز جیسے کارپٹ وغیرہ ہے وہ بعض وقت ناپاک ہو جاتا ہے تو ہم پھیلا کے اس پہ پائپ سے پانی مار دیتے ہیں اب اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو لٹکائیں پھر پانی ٹپک نہ موقوف ہو پھر دوبارہ دھویں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر کوئی بہت بڑی چیز ہے جیسے کارپٹ وغیرہ اور اس کا حل بھی میں نے لکھا ہے کتاب میں تو یہ یاد رکھئے کہ ہمیشہ چیز کو پاک کرنے کا شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا یہ وہیں ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ نے وہاں فرض کر لیں نماز پڑھنی ہے یا بار بار وہاں گیلا ہاتھ یا پیر پڑے گا اور اس وہ نجاست کے ساتھ مل کر آپ کو الٹا ناپاک کر دے گا وہاں مطالبہ شرع ہوتا ہے لیکن اگر جیسے بڑے کارپٹ پہ بچے نے پشاب کر دیا اب اس کو اٹھانا اس کو دھونا واقعی کا ازمائش ہے تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ اس کو اوپر پہلے وہ اس کو کس طرح سک وغیرہ کر لیں کپڑے سے یا کسی چیز سے اس کے بعد اس پہ وہ پونڈر وغیرہ ڈال کر اچھی طرح مل کے اس کو دھولیں یعنی دھونے سے مراد اس کو اچھی طرح پانیوینے ڈالیں اور وہ کپڑے سے سک کر لیں اب یہ شریع لحاظ سے پاک تو نہیں ہوگا لیکن اسمیل دور ہو گئی ٹھیک ہے نا پہلی بات یہ اب آپ اگر اس پہ نماز پڑھنا چاہیں تو مسلح رکھ کر اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں اور حد کوشش کیجئے کہ گیرہ پیر برہراست اس پہ نہ پڑے تو بس باقی یہ شریعت کے طرف سے مطالبہ نہیں ہوگا کہ اس کو پاک کریں ہاں اگر ایسا ہی ہے کہ آپ نے اسی جگہ نماز پڑھنی ہے بار بار پاؤں پڑے گا تو پھر آپ کو کرنا چاہیے ورنہ اس تکلفات میں آپ نہ پڑھیں اس کی گنجائش نکلتی ہے اب اگر فرض کر لیں آپ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پاک کرنا ہی ہوگا تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ اس کو بچھا کر کسی جگہ پر اور اس پہ پانی سے پائپ سے پانی وغیرہ ڈالیں اور اتنا ڈالتے رہیں کہ آپ کو اتمنان ہو جائے کہ پانی نجاست کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا تو یہ پاک ہو جائے گا ورنہ تیسرا وہی ہے جو آپ نے کہا یہ ایک چوتھا بھی آپشن ہے کہ اس کو دھوبی کو دے دیں اور دھوبی کو کہہ دیں کہ بھئی اچھی طریقے سے پانی بہا دینا ہے اس کو دھوتے ہوئے تو یہ بڑے بڑے ان کے پاس واشنگ مشین یا بڑے بڑے سپیسز ہوتے ہیں وہاں بچھا کر یہ اچھے طرح پہلے اس کو مطبع پوڈر وغیرہ لگا کر خوب اچھے طرح بروش وغیرہ مار کے پھر پانی بہاتے ہیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ تنبیہ کر دیں گے اور وہ کہہ دے گا کہ ہاں ہم نے پانی بہا لیا تو انشاءاللہ آپ کے حق میں وہ کارپٹ وغیرہ پاک ہوگا انہی بہن نے کہا کہ بعض اوقات جس سے مرد حضرات موٹر سیکل چلا رہے ہوتے ہیں گلیوں میں گڑر کا پانی ہوتا ہے وہ ڈیس بیلنس ہو جاتی ہے وہ پانی میں پڑ گیا اب اس کے بعد پیڈل کے اوپر پانی رکھا تو پیڈل کا کیا شرعی حکم ہوگا دیکھیں ابھی جو میں نے اصول بتایا یہاں پر بھی آپ کو کام دے گا پیڈل پہ آپ برہنہ پا تو کوئی بھی نہیں بیٹھتا ٹھیک ہے نا ننگا پیر تو نہیں رکھتا ہے جوتے پہنے ہوتے ہیں اور پیڈل پہ نہ کوئی نماز پڑھنی ہے نہ آپ گیلہ پیر اس کے اوپر رکھیں گے تو مزید ناپاکی کے امکانات بھی نہیں ہیں تو پھر پیڈل کو پاک کرنا کوئی فرض یہ واجب نہیں ہے کہ آپ مثلا اگر آپ ایک گلی سے گزرے جس میں گڑر کا پانی تھا ٹائر گٹر کے اس میں ہو گئے اب آپ گھر پہ لاکر ٹائروں کو پاک کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کس وجہ سے کر رہے ہیں ہاں اگر اسمیل بہت زیادہ آ رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے اسمیل دور کرنے کے لئے کر لیں لیکن یہ ذہن بنانا کہ ہمیں اس کو پاک کرنا چاہیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ اسے ویسی چھوڑ دیجئے یہ ہے کہ گیلہ اگر ہے تو گیلے کو یہ نہیں کہ وہ سہن میں چلانا شروع کر دیں وہ سارا ناپاکی پھیل جائے ایک جگہ کھڑا کر دیں یا گلی سے باہر ہی کھڑی ہوتی ہیں خوشک ہو جائے گا بس ٹھیک ہے پھر چھوڑ دیجئے اس کو مسجد کو تکلف کرنے کی حاجت نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ کا ان کا کام ہے تو مختلف پوسٹ وغیرہ بنانے کے لئے آتی ہیں ان کے پاس بعض اوقات اس میں عورتوں کی تصویریں کبھی کہتے ہیں کہ ڈال دیں تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر تو بہتی کوئی فوش قسم کے تصویریں ہیں بہتی زیادہ بے پردگی ہے تو پھر تو آپ کو اشتناب کرنا ہوگا کیونکہ جو جو اس کو دیکھے گا جتنے منفی اثرات آئیں گے آپ نے اگرچہ تعاون کی نیت نہیں کی لیکن بہرحال اس میں آپ کے لئے بھی گریفت کے اخروی لحاظ سے امکانات موجود ہیں اور اگر ایسا ہے کہ وہ زیادہ بے پردگی نہیں ہے جیسے بعد اوقات وہ دوپٹے وغیرہ اوڑے ہوتے ہیں یا لباس بھی ایسا ہے کہ مکمل جسم کو کورڈ کر رہا ہے تو بہرحال اس پروفیشن کے اعتبار سے گنجائش نکل سکتی ہے کیونکہ اگر تمام چیزیں چھوڑ دی جائیں تو یقینی سی بات ہے کہ اس فیلڈ میں آدمی کام نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک مذہبی نہیں ہوتا ہر ایک شخص جو ہے وہ اس طرح کی اونچ نیچ کی ریایت کرنے والا نہیں ہوتا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ سامنے والے نے بھی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے کاروبار کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہے اس سے زیادہ میں آپ کو کلام نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر ہم کلام کریں تو لوگ ان سے ایسی چیزیں اخص کر لیتے ہیں کہ جو اخص کرنی نہیں چاہیے یعنی اس میں ایک شرائط ہوتی ہیں کنڈیشنز ہوتی ہیں لیکن ان کو اپنے مطلب کی بات لگتی وہ شترے بے مہار ہو جاتے ہیں اور منصوب کرتے ہیں ہماری طب مفتی صاحب نے کہا تھا تو بہرحال بہت احتیاط کر کے آپ کریں کیونکہ یہ روزگار ہے اور آج کل روزگار ملنے رہا اس قدر یہ کیونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ایسے سے میسیج کرتے ہیں کہ اس صاحب میں اپنے بچوں کو مار دوں گا میں خودکشی کر دوں گا یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے زیادہ عوام سے ان کا تعلق اور رابطہ نہیں ہوتا ہوتی علمی شخصیات ہیں وہ ایک مسئلے کو صرف شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں لوگوں کی مجبوریاں محول کیا ہو رہا ہے کہاں پہ ریایت دے سکتے ہیں کہاں نہیں وہ ان کو نہیں سمجھ میں آتا وہ پھر ہم جیسے لوگوں پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں یہ اچھی طرح یاد رکھیں جو مفتی عرف پر جتنا زیادہ واقف ہوگا وہ فتوہ دینے کا اتنے ہی زیادہ احل ہوتا ہے میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا ہوں لیکن بہرحال ہم پہ تنقید کرنا بھی مناسب نہیں ایک مختصر بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہن نے کوئسن کیا کہ ان کی سسٹر کی اپنے شوہر کے ساتھ کچھ انبن ہوئی کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں تھی لیکن انہوں نے ان سے لڑائی جھگڑا کر کے علیت کی اختیار کی اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر کوئٹ سے ون سائیڈڈ فسخ نکاح کی ڈگری حاصل کر لی جس کو عرف عام میں خلا کہتے ہیں اور اب ان کے گھر والے جو ہیں وہ بہن کی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں ایک اور بہت اچھا رشتہ آ گیا ہے تو کیا حکم شرع ہوگا یہ کوئٹ کا خلا جو فسخ نکاح ہے نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا اور اب جو دوسرا نکاح ہے اس کی شرع حیثیت کیا ہے پھر وہ آپس میں جسمانی تعلق قائم کریں گے اس کی شرع حیثیت کیا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ میری بہن پہلے والے اپنے ہزبینٹ سے پینگنینٹ تھی لیکن دوسری شادی کے چکر میں یہ بوٹ کروایا بچے کو بھی ضائع کر دیا اس کا کیا شرع حکم ہے اور ماباب کہیں سے حدیثیں لے آئے ہیں کہ دیکھیں ون سائیڈڈ ہو سکتا ہے جب ان کو بتایا کہ اس حدیث کے اندر بھی اگر ایسا ہے کہ لڑکی نہ رہنا چاہے تو نبی کریم نے آپس میں جدائی نہیں کروائی بلکہ شہر کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں تو شہر سے ہی ہوگا تو کہا ہم اس بات کو نہیں مانتے پھر جب علماء اور مفتیان کرام کی باتیں ان کو بتائیں تو کہا ہم کسی عالم اور مفتی کو تسلیم نہیں کرتے تو کیا حکم شرع ہوگا یہ کافی سارے سوال ہیں لیکن میں تیزی سے جلدی سے جواب دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے خلا اور طلاق کا حق صرف شہر کو دیا ہے اس کے قائم مقام ہو کر کوئی بھی دوسرا نکاح کو ختم نہیں کر سکتا ہاں فقہ حنفی میں یہ ضرور ہے کہ اگر لڑکی مسلسل ظلم کا شکار ہو رہی ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے شہر سے کہا جاتا ہے کہ آپ طلاق دیں یا آپ خلا دیں یہ دونوں میں فرق بھی یاد رکھئے گا اگر بغیر پیسے کے طلاق دیں گے تو طلاق اور پیسے کے بدلے میں ہے تو خلا اب شہر اگر راضی نہیں ہو رہا اور لڑکی مسلسل ظلم کا شکار ہے مثال کے طور پر شہر حقوق زوجت ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہے بالکل اس کو انین کہتے ہیں تو پھر جج اس کو موقع دے گا علاج کا اگر نہیں ہوا علاج ایک سال جتنا بھی جج دے اس کے بعد وہ اگر شہر طلاق دینے کے لئے تیار نہیں تو جج شہر کے قائم مقام ہو کے اس نکا کو ختم کر سکتا ہے ایسے اگر کوئی شہر باہر چلا گیا مفقود الخبر ہو گیا اس علاقے میں جنگ شروع ہو گئی کانٹیٹ ختم ہو گیا اطلاع نہیں مل رہی تو چند شرائط کے ساتھ پھر بعد میں جج ون سائیڈڈ کر سکتا ہے یا شہر بہت ہی ظالم ہے مارتا ہے چھوڑیوں سے حملہ کر دیتا ہے آنک پھار دی ناک پھار دی نا نفقہ نہیں دیتا حق ادا نہیں کرتا ہے اس ظلمیں مسلسل سے بچانے کے لیے بھی فتوہ دیا جا سکتا ہے ہم دیتے ہیں فتوہ کہ ون سائیڈڈ کورٹ کا فسخ ہو سکتا ہے فسخ نکا لیکن پہلے وہی شرط ہے کہ شہر کو راضی کریں پیار سے محبت سے سختی سے اگر وہ طلاق اور خلا پر راضی نہ ہو تو پھر یہ ہوگا ورنہ اس کے علاوہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا یاد رکھیں یہ شہر کا ہی حق ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جھوٹے الزامات لگا کر کہ اس نے مجھے مارا تھا پیٹا تھا غیر عورتوں سے مراسی میں شراب پیتا ہے جوہ کھیلتا ہے میرا حق ادا نہیں کرتا حالکہ وہ شہر ایسا نہیں ہے جھوٹ بول وال کے جان چھوڑا لی یا جیسے اس مسئلے میں کہ چھوٹی موٹی باتوں میں علیدہ ہو گئے اس سے کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوگا یہ فسخ نکا نہیں ہوگا یہ پہلے شہر کے نکا میں کہلائیں گی انہی کی منکوہاں ہیں اور جب تک لڑکی کسی کے منکوہاں ہو وہ دوسرا نکاہ نہیں کر سکتی ہے پھر یہ ابورڈ کرانا اگر چار مہینے کے بعد ہے تو انسان کے قتل کی مثل ہے اور چار مہینے سے پہلے ہے تو بہت بڑی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کی ناشکری ہے اس پر بھی اس ورد کو شدید قسم کا جواب دینا ہوگا اب یہ اگر اگلا نکاح کر بھی لیتی ہیں تو ہو گئی نہیں کیونکہ تو پہلے کی منکوہاں ہیں پھر جو جسمانی تعلق قائم ہوگا وہ آپ خود سوچیجئے غیر مرد سے جسمانی تعلق قائم ہو تو کیا حکم ہوگا اور جو بچے پیدا ہوں گے ان کا حکم کیا ہوگا اس میں جو ماں یا جو بہن بھائی دیگر اس لڑکی کے ساتھ ہیں یہ سب کے سب گناہگار اور اللہ نہ کرے اگر توبہ نہیں کی تو ان کے لئے انجام بہت سخت ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے لیکن ان میں ابھی تک یہاں تک کوئی بھی چیز کفر نہیں کہیں گے یا اسلام سے باہر ہونے کا نہیں کہیں گے لیکن یہ جو کہا کہ علماء کے فتاوہ دکھا ایسا وقت ہم کسی عالم مفتی کو نہیں مانتے یہ جملہ بہت سخت جملہ ہے اور ایسا کہنے والے کو کیونکہ عالم کو نہیں مانتے مفتی کو نہیں مانتے کیا مطلب عالم مفتی اپنے پاس سے تو آپ کو کچھ نہیں عرض کر رہا وہ تو قرآن سنا رہا ہے وہ حدیث بیان کر رہا ہے یا ایک حدیث آپ لے کر آئے اس کی صحیح شرع صحیح تشریح آپ کو نہیں معلوم تھی وہ کہتا ہے کہ آپ نے غلط سمجھا صحیح تشریح یہ ہے یہ نبی کریم کا مقصود ہے اور بتا بھی رہا ہے کہ دیکھیں خود نبی کریم نے مر سے ہی طلاق دلوائی لیکن آپ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب جب آپ یہ کہتے ہیں ہم کسی عالم مفتی کو نہیں مانتے تو آپ پسے پردہ یہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے ہم حدیث کو نہیں مانتے نہ اللہ کی مانتے نہ رسول کی مانتے اور یہ چیز اسلام سے باہر کر دیتی ہے لہٰذا اس قسم کا جس نے جملہ کہا ان کو چاہیے کہ تجدید ایمان تجدید نکاح کریں اب آخری صورت کے اگر کوئی نہیں مانتا جو دیگر اشتدار ہیں وہ کیا کریں دیکھیں ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم ریاست کو اپنے ہاتھ میں لے کے سزائیں جاری کریں یہ ریاست کا کام ہوتا ہے اور اگر ریاست یا آپ کے جو عدالتیں ہیں وہ ان کے خلاف فتوہ نہیں دے رہی فیصلہ نہیں کر رہی تو پھر انسان کو سوشل بیک آرڈ کرنا ہوتا ہے اب آپ ان سے ملیں گے نہیں خوشی غمی میں شرکت نہیں کریں گے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ بھی جرم میں برابر کے شریک ہوں گے میرا ایک کلپ آپ نکال کے رکھ لیں اگر ہو سکے یہ ایروائی پر پرگرام ڈلے گا اور ایروائی کو لوگوں لگے رہے ہیں دیجے گا اس کو ہٹا دیتے ہیں بعض تاکہ یہ ہمارے ایروائی کیو ٹی وی کی وہ بھی لوگ جانے اور مزید دیکھنے کی طرف مائل ہوں اور ایسے لوگوں تک پہنچائیں آپ پہنچا دیں مانے نہ مانے ان کا کام ہے اتمام حجت ہو جائے گا اور میدان مہاشر میں جو رسوائی اللہ نہ کرے ان کا مقدر بننے والی ہے علمان الحفیظ اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنا حقیقی خوف فتا فرمائے کسی نے پوچھا تھا یہ بہن نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین سیکھیں لوگوں سے کہا جاتا ہے جب ہم سیکھنے کی طرف آتے ہیں تو اب کس سے سیکھیں ایک کہتا ہے چیز جائز دوسرا عالم کہتا ہے ناجائز جب اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے تو لوگ الگ الگ باتیں کیوں کرتے ہیں اس کنفیوشن کو کیسے دور کیا جائے دیکھیں ہم نہیں کہتے دین سیکھیں آپ کے نبی فرماتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریدتن علیہ کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر آقل بالک مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اب جب آپ سیکھنے کی طرف آتے ہیں تو چونکہ آپ نے دین کی بنیاد نہیں سیکھی ہوتی تو یہ کنفیوشنز پیدا ہوتی ہیں یقینا اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے حدیثیں وہی ہیں سب اس کو مانتے ہیں لیکن رائے میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اتنا آسان ہو کہ ہر ایک بلکو سیدھے سیدھے سے مسئلہ خاص کر لے اللہ تعالی نے قرآن میں ایک آزمائش رکھی ہے حدیثوں میں آزمائش رکھی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو پوچھا اے معاذ آپ کس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں گے عرص کی اللہ کی کتاب سے سرکار نے فرمایا فَاِلَّمْ تَجِدْ اگر آپ اس میں نہ پائیں تو عرص کی کہ پھر میں حدیث سے استدعال کروں گا فرمایا اس میں نہ پائیں تو کہاں میں اپنی رائے سے اشتہاد کروں گا اس پہ سرکار نے خوشی کا اظہار فرمایا اس کا مطلب ہے ہر چیز قرآن میں ہو یا آپ کو مل جائے ضروری نہیں ایسی حدیث میں پھر رائے سے اشتہاد ہوتا ہے جب رائے سے اشتہاد کرتے ہیں تو اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے ایک اپنی رائے رکھتا ہے ایک اپنی رائے رکھتا ہے میں آپ سے گزالش کرتا ہوں آپ ترمیزی پڑھ کر دیکھیں صاحب ترمیزی ہر حدیث کے بعد بتاتے ہیں کہ اس حدیث سے جو مسئلہ خض ہو رہا ہے کون کون صحابہ اس پر تھے تابعین اس پر تھے اور کون اس کے خلاف دوسری حدیث سے استدلال کرتے تھے یہی میں نے کہا کہ آپ نے نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے نہ آپ نے ڈائریکٹ کبھی حدیث پڑھی ہوتی ہے پھر جب علماء کے رائے میں آپ اختلاف دیکھتے ہیں جس کو علماء نے واضح لکھا ہے کہ علماء کا آپس میں علمی اختلاف امت کے لئے رحمت ہے کہیں مسئلہ سخت ہو جاتا ہے کہیں آسان اختلاف سے آپ کے لئے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں تو چونکہ آپ نے پڑھا نہیں آپ دیکھیں کہ کتنا صحابہ کے مابین فقہی اختلاف رہا ہے کوئی کوئی رائے رکھتا تھا کوئی رائے رکھتا تھا بعض وقت ایک دوسرے کی رائے سامنے آتی دلائل آتے تو قائل ہو جاتے رجوع کر لیا کرتے تھے بعض وقت اپنے دلائل کی قوت کے مطابق وہ اس پہ قائم رہا کرتے تھے لیکن کبھی آپ نے چونکہ حدیث زیادہ ہمارے بھائی بہن پڑھتے نہیں ہے اور اگر پڑھے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام کیوں متفق نہیں ہوا ایک چیز کے اوپر تو اس لئے چونکہ دلائل آپس میں بظاہر ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی قرآن حدیث کبھی حدیث آیات کبھی احادیف کریمہ پھر ان میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے موافقت پیدا کی جاتی ہے اور ہر چیز اتنی آسان اور واضح نہیں ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا اَتِعُ اللَّهَ وَأَتِعُ رَسُولَ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ اللہ کی اتعاد کرو اس کے رسول کا کہنا مانو اور ان لوگوں کا جو تم میں حکم والے ہیں اور ایک تفسیر کے مطابق اُلِ الْأَمْرِ سے مراد ہیں علماء فقہاء مفتیانِ کرام جو تربیت کرنے والے ہیں احکام بیان کرنے والے ہیں اگر سب کچھ قرآن و حدیث میں ہے قرآن ایک حدیث ایک سب آسان تو پھر علماء کے پاس آنے کے ضرورتی کیوں ہے کیوں فرمایا یہ جو ہے فَصَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ انْكُنْتُمْ لَا تَعَالَمُونَ آیت پڑھی میں نے کہ اگر تم نہیں جانتے تو احلِ علم سے کوئسسن کرو یہ کیوں اللہ نے فرمایا اگر نہیں جانتے تو قرآن کھول لو حدیث کھول لو یا آج کوئی کہے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پر یا گوگل پہ جا کے آپ سرچ کر لیں اللہ نے فرمایا احلِ علم سے کوئسسن کریں اور احلِ علم جب اپنی رائے دیتے ہیں تو ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے اتنا واضح نہیں ہوتا کہ اس کو بلکل عبینی بیان کر دیا جائے بہت ساری اس میں اونچ نیچ ہوتی ہیں اس وجہ سے رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے اب خلاصِ کلام کیا ہوا میں نے بارہا یہ گزارش کی آپ پہلے اچھی طرح دیکھیں جو عالمِ دین آپ کو ایسا لگے کہ ان کی باتوں میں وزن ہے مدلل گفتو کرتے ہیں مسائل پر اچھی نگاہ ہے اور پھر یہ کہ عقائد کے باب میں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے عقیدے میں کوئی جمہور جو مسلمان ہیں ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے آپ ان کو فالو کریں انشاءاللہ کوئی کنفیوزن نہیں رہے گی کنفیوزن اس وقت ہوتی ہے جم اپنی مرضی کے مسائل معلوم کرنے کے لیے ایک سے معلوم کرتے ہیں وہ موافق نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آیا دوسرے سے پوچھتے ہیں شاید یہ میری مرضی کے مطابق بتا دے پھر جب وہ مرضی کے مطابق بتاتا ہے تو لیکن اندر ایک مومن موجود ہوتا ہے آپ کہتے ہیں صحیح جو میں نے شرائط بیان کی انشاءاللہ بلکل کنفیوزن ختم ہو جائے گی ذہن میں رکھیے گا اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریبا ختم ہو چکا ہے کل انشاءاللہ زندگی رہی اللہ کو منظور ہوا اسی وقت میں دوبارہ آپ سے آٹھ سے نو ملاقات ہوگی ہمارے پروگرام آپ خود بھی دیکھیں دوسروں کو ترغیب دیا کریں کم از کم ایک کو ترغیب دے دیں اپنی زندگی میں بہت اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی اور حمد کی توفیق تفرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين